اگر آپ سعودی ارابیہ میں آنا چاہتے ہیں یہاں پر سیٹل ہونا چاہتے ہیں کون کون سے طریقے ہیں سعودی ارابیہ میں آنے کے اور خاص طور پر یہاں پر بزنس کرنے کے کیونکہ اب میں یہاں پر لیگل بزنس میں ہوں اپنے نام سے بزنس کر رہا ہوں سعودی ارابیہ میں تو یہ ساری انفرمیشن ان ڈیٹیل ہوگی آج کی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبد المالک فرید اور آپ کو ایک اور ویڈیو میں خوش آمدی دی شروع سے چھوٹے لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آگے بزنس تک جاتے ہیں ایک ایک چیز میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا یہاں پر انشاءاللہ اور شروع کرتے ہیں پہلا طریقہ جس طریقے سے لوگ آتے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ وہ ہے ویزٹر ویزا یہاں پر ویزٹ ویزا بھی لے کے آتے ہیں اور جوب ویزا بھی لے کے رہتے ہیں اچھا یہاں پر آزاد ویزا کوئی چیز نہیں ہوتی جس کا نام جو ہمارے ملکوں میں مشہور ہے آزاد ویزا یہ وہ یہ جو آزاد ویزا ہے یہ اللیگل ہے سو دی ارے بیمے تو آزاد ویزا کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر ویزٹ ویزا عمرہ ویزا وہ تو آپ کو بتا ہے آپ نے آنا چلے جانا ہے لیکن اب آتے ہیں سیدھا جوب پر جوب آپ نے حاصل کرنی ہے یہاں پر کسی بھی طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں کسی کے ریفرنس سے کوئی آپ کو جانتا ہے آپ کا بھائی دوست یہاں پر ہے وہ آپ کے لئے جوب ڈھونڈے اور پھر اسی جوب سے ریلیٹڈ ویزا آپ کے لئے لے مطلب جس کے پاس آپ نے جوب کرنی ہے وہ ہی آپ کے لئے ویزا نکالے گا تو آپ نے اپنے ملک سے ویزا لگوا کے آجانا ہے یہاں پر جوب کرنی ہے جتنا عرصہ آپ کی جوب چلے گی اتنا عرصہ آپ کا ویزا چلے گا اس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی مثال کے طور پر جیسے گھر کے ڈرائیور وغیرہ ہیں تو ان کا ویزا سستہ ہوتا ہے لیکن وہ ظاہر ہے جس کے پاس آپ جوب کر رہے ہیں وہ ہی آپ کا ویزا بنواتا ہے سلانہ اور اس کے علاوہ دوسری جوب جو ہیں جن میں مثال کے طور پر کوئی بھی ٹیکنیکل جوب ہو سکتی ہے آپ مکینک ہو سکتے ہیں آپ ریسٹرانٹ میں شیف ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی جوب ہو سکتی ہے جو کہ باہر ہوتی ہے جو گھریلو ڈرائیور یا چوکیدار یا اس طرح کی جوب نہیں ہے تو اس طرح کی اگر آپ نے جوب لینی ہے تو وہ بھی ظاہر ہے جو بندہ آپ کو جوب دے گا وہ آپ کا ویزا بنوا کے دے گا لیکن اس کا ویزا تھوڑا سا مہنگا بنتا ہے جو لوگ گھر میں جوب کرتے ہیں ان کا ایک سال کا اکامہ چھے سو ریال میں ہوتا ہے اور جو لوگ ریسٹرانٹ میں یا مکینک ہیں یا مثال کے طور پر کنسٹرکشن فیلڈ میں ہیں ان کا ویزا ہوتا ہے تھوڑا سا مہنگا اس کا یہ ہے کہ نو ہزار سات سو ریال ان کو ایک ورک پرمیٹ بنوانا پڑتا ہے اس کا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پھر چھ سو پچاس ریال جو ہیں وہ سالانہ ویزے کی فیس ہوتی ہے تو مثال کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گیارہ بارہ ہزار ریال کی کہانی ہو جاتی ہے ان کی ایک سال کی اور یہ جوب ویزا ہے اور یہ اکثر یہ ایکسپینسز جو ہیں وہی لوگ کور کرتے ہیں جن کے پاس آپ جوب کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے تو ہوتے ہیں جوب ویزے اچھا دوسرا جوب کیس طرح حاصل کریں یا جی سو دیاب میں اگر آپ کے پاس کوئی اچھی سکل ہے تو آپ اس سے ڈیلاً تلاش کر سکتے ہیں ہم بھی پہلے جوب تلاش کرتے تھے تو جسی ہم تلاش کتے تھے�� Their ہم. اس وقت تلاش کرتے تھےamour اور کسی بھی شہر میں انٹرنیٹ کے زریعے پر لائی۔ مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر ہیں آپ مکہ میں جوب کرنا چاہتے ہیں تو مکہ میں جو ہسپیٹلز وغیرہ ہوں گے آپ ظاہر ہے ان کی ویب سائٹ نکالیں گے ان سے رابطہ کریں گے ای میل کریں گے لنکڈین پہ آپ ان کے منیجرز کے ساتھ ان کے جو ایچ آر ہوگا ان کے ساتھ رابطہ کریں گے اپنی سی وی بھیجیں گے تو یہ ہے کہ جوب تلاش کرتے رہنے سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہی جوب دھونڈنے سے مل جاتی ہے بہت زیادہ لوگوں کو ملی ہے یہاں پر جن کے پاس اچھی سکلز ہیں تو اگر آپ جوب لینا چاہتے ہیں تو ایک اچھی سکل آپ کے پاس ہونی ضروری ہے جس سے یہاں پر آپ کو جوب مل سکے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ سوچ رہے ہیں یہاں پر بہت زیادہ جوب ہیں تو یہ سوچ آپ کی شاید غلط ہوگی ہاں اگر آپ کے پاس یونیک سکل ہے آپ کے پاس بہت اچھی سکل ہے تو آپ یہاں پر جوب کر سکتے ہیں اور اس طرح جیسے ابھی میں مکہ میں بیٹھا ہوں دیکھیں یہاں پر خوبصورت سورج ڈوب رہا ہے خوبصورت شام ہو رہی ہے مکہ میں تو آپ مکہ میں بھی جوب ڈونڈ سکتے ہیں مدینہ میں بھی ڈونڈ سکتے ہیں اب آتے ہیں تیسرے سٹیپ پر جو لوگ اپنا بزنس یہاں پر کرنا چاہتے ہیں یا ویسے آکے رہنا چاہتے ہیں ان کے لئے تین کٹیگریز ہیں کٹیگری نمبر ایک اقامہ ممیزہ سپیشل اقامہ اس کو کہتے ہیں یا سپیشل ریسیڈنسی کارڈ آپ کو کہہ سکتے ہیں اس کا ایک لاکھ ایک سال کا ہے وہ اقامہ آپ کے پاس ہوگا اس کے بعد آپ کو نکالنا ہوگا رخصت استثمار جس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ لائسنس وہ نکلے گا منسٹری آف کومرس سے یعنی کہ وزارت تجارہ سے وہ آپ کے پاس اقامہ ممیزہ جس کی ایک لاکھ فیز ہے ایک سال کی اس میں آپ کو اور کچھ نہیں پیے کرنا اپنے اقامے کا وہی ایک لاکھ ہی ہے اور آپ اس کے ساتھ اپنی فیملی وغیرہ کو لے کے آ سکتے ہیں یہاں پر رہ سکتے ہیں اور وہی ایک لاکھ آپ نے ایک سال کا بھرنا ہے میں تھوڑا سا مختصر چل رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے اس کے بعد جب آپ انویسٹمنٹ لائسنس لیں گے اس کی الگ فیز ہے وہ تھوڑی دیر بعد میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ٹو پہ جو ہے وہ ہے اقامہ دائمہ اقامہ فورائیور کہہ سکتے ہیں یا ریسی ڈینسی کاٹ فورائیور اس کا آٹھ لاکھ ریال ہے آپ آٹھ لاکھ ریال یہاں پر پیے کریں آپ کہیں بھی جوب کر سکتے ہیں آپ بالکل سعودی کی طرح ہو جائیں گے آپ ہمیشہ یہاں پر رہ سکتے ہیں آٹھ لاکھ ریال ایک بار پیے کرنے کے بعد آپ یہاں پر ہمیشہ رہ سکتے ہیں سعودی عربیہ میں زمین وغیرہ لے سکتے ہیں مکہ مدینہ کے علاوہ مکہ مدینہ میں آپ نائنٹی نائن یئرز کے لیے لیز پر لے سکتے ہیں زمین وغیرہ تو یہ سلسلہ ہوگا مکہ کے باہر آپ خرید سکتے ہیں اپنے نام سے زمین اور اگر پھر آپ نے بزنس کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ کو انویسٹرمنٹ لائسنس چاہیے ہوگا یہ ہو گئے دو طرح کے اب ہے تیسری ذرہ وہ ہے انویسٹرمنٹ ویزا جو کہ اس ٹائم پر میرے پاس بھی ہے اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے کسی بھی باہر کے ملک میں آپ کی کمپنی ہونی چاہیے اس کمپنی کو آپ نے یہاں پر ریجسٹر کروانا ہے مطلب اسی کمپنی کا یہاں کی کمپنی کے ساتھ لینک ہو جائے گا لازمی باہر کمپنی ہونی چاہیے اور اس میں بھی آپ کے پاس تین کٹیگریز ہیں کٹیگری نمبر ون ٹریڈنگ کٹیگری نمبر ٹو سرویسز کٹیگری نمبر تھری انڈسٹریل یہ تین طرح کے لائسنس یہاں پر دیتے ہیں اور اس میں سے میرے پاس جو ہے وہ سرویس بیسٹ لائسنس ہے اب آپ نے اگر ٹریڈنگ لائسنس لینا ہے تو آپ کو باہر کمپنی بھی شو کروانی پڑے گی سعودی عربیہ کے باہر اس کے علاوہ ستائیس میلین آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ یہاں پر ٹریڈنگ سٹارٹ کر سکیں سعودی عربیہ میں اس کے علاوہ آپ کے پاس سرویس بیسٹ لائسنس ہے کم از کم ایک سال دو سال تین سال پرانی کمپنی ہونی چاہیے لازمی ایک سال سے کم نہ ہو یعنی کہ کل آپ کمپنی کھولیں کہیں اور آج آ کے آپ سعودی عربیہ کے ساتھ لنک کرنا چاہیں تو وہ نہیں ہوگا تیسری جو ہے انڈسٹریل انڈسٹریل میں نے میرے کسی دوست کے پاس نہیں ہے فیلحال لیکن وہ بھی کافی آسان ہے دوسرے لوگ یہاں پر ہوتے ہیں تو ان کا بھی ظاہر ہے باہر ایک کمپنی ہونی چاہیے فیکٹری وغیرہ ہونی چاہیے تو اس طریقے سے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اب اس میں آگے تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلتے ہیں طریقہ سبکا ایک جیسا ہے جیسے میں نے سعودی عربیہ میں سرویس بیسٹ کمپنی یہاں پر بنائی ہے سعودی عربیہ میں تو اس کے لیے ظاہر ہے میں نے باہر اپنی کمپنی شو کروایا ہے اور ہم لوگ تین پارٹنرز ہیں اپنی کمپنی میں میں اور میرے بھائی اور ہم لوگ نے ریسٹرینٹ بھی بنایا ہے مدینہ تلمنہورہ میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا پچھلے دنوں میں میں نے اناؤنس کیا تھا اس کی پرابر ویڈیو میں نے اس لیے نہیں بنائی کہ اپنا ریسٹرینٹ ہے تو اس پر کیا ریویو دوں لیکن ویسے میں نے بتایا تھا کہ میں نے ریسٹرینٹ کھولا ہے مدینہ تلمنہورہ میں اور وہاں پر میں نے میٹ اپ بھی رکھا تھا اور آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ رکھیں گے وہاں پر میٹ اپ جب باہر سے لوگ آنا شروع کر دیں گے اب ہم لوگوں نے کیا کیا باہر والی کمپنی کو یہاں سے لنک کیا یہاں پر کمپنی ہم لوگوں نے کھولی میرے پاس پہلے سے ویزا تھا اگر آپ کو نہیں پتا میری لائف سٹوری والی ویڈیو آپ دیکھ لیں یہاں پر اوپر ہوگا کہ میں کیسے سعودی عربیہ میں آیا کیونکہ میں چھوٹا تھا سعودی عربیہ میں فیملی کے ساتھ تھا پھر میں نے اپنا ویزا ٹرانسفر کیا ایز ای ڈرائیور میں نے کام کیا اس کے بعد پھر میں نے مارکیٹنگ سپیشلسٹ کا کام کیا تو میرا ویزا جو ہے مارکیٹنگ سپیشلسٹ جوب ٹائٹل کے ساتھ ہی چینج ہوا اور اب جب میں انویسٹر بنا ہوں تو اب میں اپنی کمپنی کا سی ای او ہوں ٹھیک ہے آپ نے جب یہاں پر بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو انویسٹر منٹ لائسنس چاہیے ہوگا اور وہ ظاہر ہے جب باہر والی کمپنی یہاں پر لنک کریں گے کمپنی لنک کرنے سے پہلے آپ کو انویسٹر منٹ لائسنس نکالنا پڑے گیا انویسٹر منٹ لائسنس کی پہلے سال فیز ہے بارہ ہزار ریال اس کے بعد پھر ہر سال آپ کو سکسٹی ٹو تھاؤزنٹ باسٹھ ہزار ریال اس لائسنس کا پی کرنا ہے حکومت کی فیز اس کے علاوہ آپ نے جتنا بھی منافع کمایا آپ کی جتنی بھی بچت ہے اس میں سے بیس پرسنٹ حکومت لے گی وہ حکومت کو پی کرنا پڑے گا ایز ای ٹیکس آپ سمجھ لیں یا جو بھی لیکن وہ بیس پرسنٹ آپ کو حکومت کو پی کرنا پڑے گا انویسٹر منٹ لائسنس لینے کے بعد پھر آپ نے ظاہر ہے اپنی کمپنی کا آرٹیکل بنانا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کا سی آر نکل آئے گی سی آر مطلب کمرشل ریجسٹریشن کی کمپنی بن گئی تو اس کے بعد پھر آپ اپنا اگر آپ یہاں پر ہیں سعودی عربیہ میں موجود ہیں تو آپ اپنا اقامت ٹرانسفر کریں گے اپنی کمپنی میں آپ کمپنی کے مالک بھی ہوں گے اور کمپنی میں ایز ای امپلائی آپ اپنا اقامت ٹرانسفر کریں گے پھر کمپنی کے جتنے بھی معاملات ہوں گے آپ چلا رہے ہوں گے جیسے ہماری کمپنی کا میں سی ایو ہوں تو ہر چیز پورا کنٹرول میری کمپنی کا میرے پاس ہے اور آپ نے سعودی بھی رکھنے ہوں گے لازمی ایک سعودی شروع میں ہی آپ کو رکھنا پڑے گے پھر آپ کا اقامت ٹرانسفر ہوگا آپ کی کمپنی پر آپ ریل کام کرنے والے ہوں تو ہی میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ یہاں پر آئیں کام کریں آپ اپنی مارکٹ دیکھیں جس بزنس میں آپ جانا چاہتے ہیں لازمی ہے کہ آپ اپنا اس بزنس کو سٹیڈی کریں یہاں پر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو اس بزنس کا مثال کے طور پر جیسے ہم ریسٹورنٹ کا کر رہے ہیں تو ہمارا ایکسپیرینس تھا ریسٹورنٹ فیلڈ میں ہم لوگ پاکستان میں اور ریڈی دو ریسٹورنٹ چلا رہے تھے اس کے بعد پھر یہاں پر آکے ہم لوگوں نے ریسٹورنٹ بنایا اور میرا بھی آپ کو بتایا ہے کہ ولوگنگ کے سار کتنا الحمدللہ ایکسپیرینس ہے ریسٹورنٹ فیلڈ میں اور کھانوں وغیرہ میں کتنی پہچان ہے الحمدللہ اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو سرویس بیسٹ لائسنس ہے اس میں آپ سرویس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں آپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ریسٹورنٹ بنا سکتے ہیں آپ کار واش کھول سکتے ہیں آپ لانڈری کھول سکتے ہیں آپ ورک شاپ وغیرہ کھول سکتے ہیں مطلب جو بھی کام ہے جس میں آپ سرویس دیتے ہیں اس طرح کے سارے کام کھول سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس سرویس بیسٹ لائسنس ہے اور آپ کہتے ہیں میں ایک گروسری شاپ کو لوں تو وہ نہیں کر سکتے آپ کیونکہ وہ ٹریڈنگ میں آ جائے گا تو یہ مختصر طور پر بتایا ہے مزید میں آپ کو ویب سائٹس نیچے دے دوں گا ڈسکرپشن میں جس میں ایک بزنیس ایسے ویب سائٹ ہے اور دوسری ہے منسٹری آف کومرس کی ویب سائٹ وزارت تجارہ تو اس میں آپ کو مزید انفرمیشن کافی مل جائے گی ان کی ویب سائٹس سے ہی تو جب آپ کی کمپنی یہاں پر ہوگی آپ دوسرے ویزے نکال سکتے ہیں اپنی کمپنی پر ظاہر ہے آپ کی کمپنی میں جن لوگوں نے کام کرنا ہے ان لوگوں کو آپ بلا سکتے ہیں آپ کی کمپنی میں رہیں گے لیکن ہر چار غیر ملکیوں کے اوپر ایک سعودی آپ لوگوں کو رکھنا لازمی ہے اپنے پاس نوکری پر جو بھی آپ کام کر رہے ہیں جس طرح کا بھی آپ کا لائسنس ہے میں کافی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ یہاں پر ایکچول میں موو ہونا چاہتے ہیں اور کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ انویسٹومنٹ کریں یہاں پر سعودی عربیہ میں بہت اچھی مارکیٹ ہے ون او فاسٹس گروونگ اکانومیز میں سے ایک ہے سعودی عربیہ تو یہاں پر اپچنیٹیز ہیں لیکن ان لوگوں کے لئے جو ایکچول میں کام کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے اپچنیٹیز ہیں یہاں پر جو لوگ سکلڈ ہیں اچھا کافی لوگوں کے کوئشنز آتے ہیں کہ ہم لوگ یورپین کنٹریز سے ہیں یا امریکہ سے ہیں تو ہمیں کیا سپیشل بینیفٹس ملیں گے تو معذرت کے ساتھ کوئی سپیشل بینیفٹس نہیں ہیں آپ کو جیسے ہر ملک کا قانون ہے اسی قانون کے ساتھ ہی آپ کو چلنا پڑے گا جیسے دوسروں کے لئے قانون ہے ویسے ہی سعودی عربیہ میں ان لوگوں کے لئے بھی قانون ہے دوسرا سعودی عربیہ میں رول آف لاو آپ کو پتہ ہے بہت زبردست ہے مکہ مدینہ ہے یہاں پر تو بہت اچھی جگہ ہے رہنے کے لئے امن و امان الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ امن و امان اور استقام رکھے اس ملک میں بہت خوبصورت ملک ہے الحمدللہ میں ستائیس سال سے یہاں پر رہ رہا ہوں اور میں نے بہت چھوٹے لیول سے سٹارٹ کیا تھا آگے اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابی دی اور اب ایک بزنس پین ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور ہاں اس چیز میں اپرچونٹیز ہیں کہ اگر کوئی میرے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے میرا سرویس بیسٹ لائسنس ہے تو آپ کے پاس اچھا آئیڈیا ہے آپ میرے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں آپ کچھ اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میری مارکیٹنگ ایجنسی بھی ہے یہاں پر تو ظاہر ہے میرے سوشل میڈیا پر اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ریسٹورنٹ کا ریویو ہو آپ کیسا کھانا پیش کرنا چاہتے ہیں آنیسٹ ریویو آپ چاہتے ہیں تو وہ ساری سرویسز ظاہر ہے ہم لوگ دیتے ہیں دیکھیں کعبہ شریف مسجد الحرام کے قریب بیٹھا ہوں اس ٹائم پر اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر آپ کام کرنے والے ہیں آپ ریل بزنس مین ہیں حقیقت میں آکے یہاں پر اس گراؤنڈ میں اپنی سکل دکھانا چاہتے ہیں اور آپ کو سمجھ ہے بزنس کی تو ضرور ہیں لیکن کوئی بھی ایسا بندہ نہ ایسا قدم اٹھائے جس کو بزنس کی سمجھ نہیں ہے وہ صرف ایسے ہی بس گھسنا چاہتا ہے تو وہ کافی مشکلات اس کے لئے ہو سکتی ہیں اور خرچے ہیں ظاہر ہے یہاں پر آپ آئیں گے تو خرچے کافی ہیں شروع میں بھی خرچے ہیں بعد میں بھی خرچے ہیں اور خرچے تو پھر چلتے ہی رہتے ہیں لیکن ظاہر ہے خرچے آپ تب کور کرتے ہیں جب آپ ایک اچھا بزنس جنریٹ کر رہے ہیں یہاں سے یہ کچھ مختصر بہت ہی زیادہ مختصر چیزیں کیونکہ ڈیٹیلز میں جائیں تو بہت زیادہ چیزیں ہیں بزنس کو ہی اگر لے لیا جائے تو ویزے یہی تین چار قسم کے ہیں یہاں پر اگر آپ آنے چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی مزید اس ٹاپک پہ میں نے ڈھائی سے تین سال پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی وہاں سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ انفرمیشن مل سکتی ہے وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں یہاں پر کلک کر کے اور اس کے علاوہ میری لائف سٹوری والی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس میں بھی کافی انفرمیشن آپ کو ملے گی اسی ریلیٹڈ کے کیسے میں سعودی عربیہ میں رہا اور آپ کی آجر رہے تو وہ والی ویڈیو اگر دیکھنے تو یہاں پر نیچے کلک کر سکتے ہیں مزید میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ